نظرِ بد کا وجود ہے اور اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے تقدیر پر بھی یقین رکھنا چاہیے خالص توحید کی طرف توجہ دینے چاہیے وَمَا اُغْنِيَ انْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَائِ میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن اللہ کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اللہ کی تقدیر سے میں تو میں نہیں بچا سکتا سبحان اللہ پیغمبر کہہ رہے پیغمبر نہ دنیا میں لوگوں کو برے انجام سے بچا سکتے اور نہ آخرت میں بچا سکتے ان کا کام پیغام پہنچانا ہے بس اور زندگی کا ایک اہم اصول ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے روز مرہ کی زندگی میں کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی روکی تو نہیں جا سکتی احتیاط کا مطلب سفر روک دینا نہیں ہوتا مثلا آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے اور آپ کو ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ اکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو آپ پہ میں احتیاط کرنی ہوں گھر میں بیٹھ رہی ہوں کہ ڈرائیف کیا تو اکسیڈنٹ ہو سکتا اس لئے میں نہیں نکل رہی نہیں آپ احتیاط کریں لیکن اپنا کام بھی کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپورت کرنے تو بہرحال یہ تھا نظرِ بد کے بارے میں قرآن سے جو حکم ہمیں ملتا ہے یا واقعہ ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار معاملہ کر رہے تھے تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا کہ بہرحال نظرِ بد کا ایک وجود ہے اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے اب اس کے کچھ قسمیں ہیں پہلی ہے مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام مخلوق کے اعتبار سے جس میں انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی لگتی ہے جانوروں کی بھی لگتی ہے جی انسانی نظر جناتی نظر اور ہیوانی نظر انسانی نظر میں ام سلمہ سے مر بھی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئے جس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے یعنی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے پھر جنات کی نظر جیسے انسان نظر لگاتے ہیں جن بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لئے جو آپ واشوم جاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بدلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ کے ننگے جسم پر نہ پڑے تو یہ جو حدیث ہے نا حضرت ام سلمہ والی اس میں صفعتن کا لفظ آتا ہے صفعتن کا معنی ہوتا ہے نظرت من الجن جنوں کی نظر یعنی اس بچی کو جنوں کی نظر لگی ہوئی ہے یہ تو آپ کو علوم ہے نا کہ بعض جن انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں ان کی پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو نقصان دیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ محبزتین نازل ہوئی جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی یعنی نظر کے لیے حسد نظر جادو سب شرک بچنے کے لیے سوچتے ہیں ہمارا دین اتنا خوبصورت تھا لیکن مشکل یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور مصیبت کا شکار رہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد محبزتین پڑھنی چاہیے کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہ نہیں سکھ مجھے حساب نہیں دینا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں اگر پڑھ لی ایک دو موکہ بعد پڑھ لی اب اس سے وقت جلدی ہے پھر اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے بھی پڑھ لو اگر آپ کو جلدی کچن میں ہی جانا ہے وہ گھر سے نکلنا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں ایک ڈیڑ منٹ لگتا ہے کچھ بھی نہیں دیر لگتی لوگ بڑے بڑے وظیفہ کہتے ہیں ہزار دفعہ یہ پڑھ لو سوہ لاکھ دفعہ فلان تسبیح کر لو آپ صرف یہ وظیفہ پابندی سے کر کے دیکھیں آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا آپ کے اپنے مزاج میں فرق پڑے گا کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح آب و ہوا میں پولوشن ہے پھر لوگوں کی نظریں ہیں لوگوں کی باتیں ہیں طرح طرح کی مسائل ہیں یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اندر سے گھٹا ہوا کر دیتی ہیں اس کی صلاحیتوں کو بند کر دیتی ہیں اور انسان کے اندر کچھ خوف تواہمات پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان بیکار ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ یہ پڑھ کے اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے یعنی کچھ طبیعت جیسے خراب ہے تو ہاتھوں پر پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے جھاڑے خود کو اگر دل زیادہ غمگین ہے تسرے دل کے مقام پر پڑھ کے جھاڑ دیں اور اگر ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح سلامت ہیں اللہ ہمیشہ ایسے رکھے تو آپ ویسے ہی پڑھیں کہ سنت ہے ثواب سمجھ کے پڑھیں اگر ہم سنتوں کا احتمام شروع کر دینا تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں ہمیں دین میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں سکھائی گئی کہ اس وقت یہ کام کر لو اور اس وقت یہ کر لو ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے ولیکن اکثر انہاں سے لائے عالمون لہذا وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ تیسری ہے ہمانی نظر جیسے آپ نے گھر میں پیٹھ رکھا بلی ہے مسئلہ اچھا اب یہ ہے آپ خود کھانا کھا رہے ہیں اب بلی آ ہوئی ہوں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو دکھ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے مجھے تو وہ ایک بدمسازہ کھانا دے دیتے ہیں اور خود مزے مزے کے خوشبو والے کھانے کھاتے ہیں تو اسی طرح کوئی توتہ کبھی توتہ چشم سنا ہے توتہ رکھا ہے آپ نے گھر میں تو وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے تو ان کی نظروں کا بھی شر ہوتا ہے جب وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں مرگیاں رکھی ہوئی ہیں یا اور اسی طرح کے جانور ہو سکتے ہیں تو ان سب کو بھی خوش رکھنا اور ان کے بشار سے محفوظ رہنا وہ بھی ایک کام ہوتا ہے کچھ لوگ کتہ پال لیتے ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں منع کیا گئے کہ کتہ اندر نہ رکھو کوئی وجہ ہوگی نا کوئی اس کا نقصان یا شر ہوگا نا جس کی وجہ سے ہمیں منع کیا گئے لعاوے دہن کا تو ہم سب کو پتا ہی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کی نگاہوں کا بھی شر ہو سکتا اور یہ بھی اس کی فطرت کی ہو سکتا کسی وقت وہ غصے میں آجا اور آپ ہی کوئی چیٹ پھار کرے تو یعنی کہ آرگیومنٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے یہ کیوں منع کر دیا ہمارے دین میں تو یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے زندگی مشکل ہے بھئی کوئی تمہارے ہی فائدے کے لیے منع ہے جو چیزیں منع ہیں ان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے گھر میں رکھو ان کو انہیں کسی اور کام کے لیے بنایا ہے بارال تو دوسرا ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام جس میں ایک خوشی یا تعجب علی نظر ہوتی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پیارا ہے اور آپ کی ہر بات مان لیتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور بھی کام کرتا جارہا ہے تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یا کہہ بگڑ کے بیٹھ جاتا ہے نمازیں چھوڑ دیتا ہے غلط غلط کام کرنے لگتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہو گیا کئی ماں کو آپ نے کہتے ہیں وہ سنا گیا یہ میرا بچہ سب سے شریف بچہ تھا اور یہی مجھے سب سے زیادہ ستار ہے تو اس میں ایک وجہ ہو سکتی کہ میری نظر لگی ہوئے اور آپ کی اپنی لگی ہوئے وہ حسد کی نظر نہیں ہوتی وہ پیار کی نظر اور تعجب کی نظر خوشی کی نظر کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اللہ کا نام نہیں لیا بارک اللہ نہیں کہا کوئی دعا نہیں دی الحمدللہ نہیں کہا کیونکہ جب ہمیں نیمتیں اوپر طلب ملنے لگتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے یا ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں اس وقت ہوتی یا بارک اللہ نہیں کہتے یا لا حول ولا قوة ما شاء اللہ نہیں کہتے وہ باغ والے کا قصہ سورة القحف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِيَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَعْلَمْ وَوَلَدَ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تُو نے یہ کیوں نہ کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اپنا باغ ہے اپنا گھر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوارا گھر خوب صاف کر لیتے ہیں جمک اٹھتا ہے آپ ہر چیز نئے سرسے جگہ بدل کے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نئے گھر میں آگئے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں دیکھا میں نے کتنی محنت کی دیکھا میں 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 جب دل خوش ہو تو مَا شَاءَ اللَّهِ اپنا گھر دیکھ کے بھی مَا شَاءَ اللَّهِ اپنی شکل دیکھ کے مَا شَاءَ اللَّهِ اگر بہت اچھی لگ رہی اکثر لوگوں کو شکوئی رہتا ہے پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تاجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہو اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے یہ اس کی طرف سے دم ہو جائے گا یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کہی کوئی اچھا کام کیا فوراً کہیں بارک اللہ افیق ہو اللہ تمہیں برکتیں دے تاکہ وہ جو اچھا کر رہا ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ پہلا بھی ہاتھ سے جائیں پھر ہے حسد کرنے والے کی نظر یہ جو نظر بد ہے یہ حاسد اور خبیص نفس سے نکلتی ہے اس کا مالک بھی خبیص ہوتا ہے ایسی نظر والا اور اس میں اصل میں نعمت کے ختم ہونے کی خواہش ہوتی ہے جو اللہ نے محصود کو دی ہے جیسے اہر کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور کیا چاہتے تھے یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کے حق ان کے لئے خوب واضح ہو چکا ہے پھر ایک ہے بیمار کر دینے والی نظر اور یہ وہ نظر ہے کہ جس کے لگنے سے انسان کے اندر جسمانی بھی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے مجنون کر دیتی ہے نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے پھر ہے العین المعتلہ متلفہ کسی خاص عزو کو بیکار کر دینے والی نظر یعنی جسم کا حصہ بہت خوبصورت کسی کو لگ رہا اور وہ دیکھتا ہے تو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے شال ہو جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے پھر آگ والی نظر محلک نظر اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کو لگتی ہے اس کے اوپر فوری شدید ترین اثر ہوتا ہے اسمہ ہی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کی نظر بہت کسرت سے لگتی تھی اس نے کسی گائے کے متعلق سنا کہ اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا تو اس نے کہا ان میں سے کونسی گائے ہیں دونوں نے اس گائے سے توریہ کرتے وہ کہا کہ فلان گائے ہیں کوئی اور گائے بتا دی وہ دودھ والی نہیں بتائی کہ اس کو نظر نہ لگ جائے ہوا یہ کہ دونوں ہی ہلاک ہو گئی دودھ والی پر دوسری بھی میں نے اسمہی سے یہ بھی کہتے ہو سنا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش حرارت نکلتی ہے آنکھ میری گرم ہو جاتی ہے اپنی فیلنگ یعنی ان کو یہ تھا کہ میری نظر لگ جاتی ہے تو بعض وقت کسی کو نہیں بتا کہ اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں لیکن بعض لوگوں کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جیسے جلنسی ہونے لگتی ہیں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسلام علیکم استاذہ جی ایک صاحبہ خود کہتی ہیں کہ میری نظر بہت پتھر پاڑے تو مجھ سے سمل کے رہنا تو ریلی ان کو دیکھ ان کو فیل ہوتا ہے بلکہ جب وہ کچھ بھی ایسے دیکھتی ہیں سب نہیں محسوس کیا ہے کہ نظر لگتی ہے ان کی کیونکہ ان کے آن ایک ایک ویریم تھا اور وہ فش بہت پھل پھل رہی تھی اچھی بہت تو کہنے لگیں کہ میں نے اس کو بولا بس تم جو ہے نا بہت کھالی ہے تم نے تم بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے تو صبح مر جانا اور یقین کریں وہ صبح فش ختم ہو گئی اور ایک دن وہ آئیں اور انہوں نے کہا وہ تمہارے گلاس کتنے پیارے ہیں لیکن ما شاء اللہ میں کیسا کی بھول گئی تو صبح میں وہ دونوں گلاس جب ڈش واشر سے نکالے اسی کونے سے جھاں انہوں نے کہا اس کے کونے کتنے پیارے ہیں جو اوپر کی وہ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے تو ما شاء اللہ کہنا بہت بہت ضروری اگر وہ نہیں کہہ رہی تو خود کہنا ضروری اب نظر لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ان الحکم اللہ لیلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ یہ زندگی یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے تو جس طرح اور چیزیں کچھ ہمارے لیے بیماری کا باعث بندی ہیں وائرسز ہیں بکٹیریاز ہیں جرسیم ہیں ایسے ہی یہ چیز بھی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے پھر اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے ازن سے ہی مصیبت آتی ہے پھر یہ کہ یہ تقدیر میں تکلیب لکھی ہوتی ہے اس کا سبب بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آسکتی تو وہ نظر بد ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں اذکار اور تلاوت اور اللہ کے نام کی کمی ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محصود اور معیون کی طرف حاسد یعنی حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں کبھی ان کا نشانہ لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں اس کے اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں یعنی اذکار وغیرہ کی کوئی لیئر نہیں اور یہ کہ صبح و شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں تو تیر اس کو لگ جاتا ہے اور اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے ان کا امتحان ہوتا ہے تقدیر ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کچھ تو جسمانی عوارض ہوتے ہیں یعنی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے چہرے پر دھبے پڑ جانا وہ حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث میں جس بچی کے چہرے پر دھبے تھی سے آ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دم کرنے کا کہا پھر بلا وجہ رونا آتے جانا جیسے بچے بلا وجہ روتے جاتے روت انہیں اٹھا رہے ہیں بہلا رہے ہیں کلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں ان کو اثر ہی نہیں اللہ اکبر شاید آپ کو بھی کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہو بڑا بھی ہو سکتا ہے بے وجہ رونا آتا چلے جاتا ہے آتے چلے جاتا ہے ہوتا ہے یہ جو بچوں کا بلا وجہ روتے جانا اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کروایا یعنی اس کو نظر لگی ہوئی ہے اس لیے رو رہا ہے پھر بچوں کا کمزور ہو جانا سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بڑی نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ بنت عمیس سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی یعنی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ پتلہ دیکھتا ہوں کیا انہیں فقر و فاقر رہتا ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظرِ بد بہت جلد لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی یہ ٹھیک ہے یہ پڑھ کے دم کرو پھر اسی طرح بعض وقت گرنا اور فسلنا یعنی آپ چل رہے ہیں ٹھیک تھاک چل رہے ہیں جیسے اس دن کسی بہن نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا چلتے چلتے یا اسی طرح انسان گر پڑتا چلتے ہوئے یا اوپر سے فسل جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ بھی بن جاتی یعنی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے معاملہ اور اچانک بے وجہ کوئی ایسی مصیبت آ پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے حتیٰ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے کبھی جان خطرے میں پڑ جاتی شدید بیماری لاحق ہو جاتی ہے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سحل بن حنیف یا ہنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے ذرا نہا لیں سحل نے اون کا جبہ اتارا عامر کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا میں نے پانی میں اس کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنی میں اس کے پاس آیا تین دفعہ آواز دی اس نے جواب نہ دیا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے گویا میں اب بھی آپ کی پڑنیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا پھر یہ دعا دی اللہم اوہب انہو حر رہا وبردہا ووسبہا اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لئے برکت کی دعا کریں کیونکہ نظر کا لگ جانا براک ہے یعنی وہ اتنی دیر میں ہی جیسے گویا کہ دنیا سے جانا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح دیگر جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں سر کا دکھنا بے وجہ بخار چڑ جانا بغیر کسی وجہ کے دونوں یا کسی ایک کندے میں درد ہونا جیسا کہ کوئی انگارہ یا تپش ہو ایک کندے میں یا بعض وقت پیچھے ایک جگہ ایسے جلنے سے لگ جاتی ہے پشت کے نچھلے حصے میں درد ہونا یعنی بیک بون پر نیچے کی طرف قرآن سنتے وقت جمائیوں کا زیادہ یون بہت کرنا جب فضا میں خنکی ہو تو جسم کی حرارت کا بڑھ جانا تھندک سے اور اس کے برقس بھی گرمی ہو تو جسم کو بہت تھنڈا ہو جانا اپوزٹ ٹیمپریچر پر چلے جانا بالوں کا اچانک گرنا کہ پورے پورے لچے ہاتھ میں آنے لگ جائیں ذہنی پراغندگی زیادہ ہونا کہ فوکس نہیں کر پا رہے وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جانا کھانے کی خواہش ختم ہو جانا چیز کو ذہن میں رکھنے حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا فوگیتا ذہن ہو جانا کسرت سے پسینے آنا اور پسینے کی بھو کا بھی چینج ہو جانا متغیر ہو جانا جلد پر پھوڑے پھنسیوں یا خارش کا ظاہر ہونا نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا الہدگیہ تنہائی پسند کرنا رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی رہنا تو یہ کبھی کبھی چیزیں کٹھی بھی ہو سکتے اور کبھی کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے اور ان میں ایک راکی فرق کر سکتا ہے جو تجربہ کار ہوتے ہیں پھر استعمائی عوارض مجالس سے الہدگی اختیار کر لینا انٹی سوشل ہو جانا کس سے ملنا جلنا نہیں مال میں برکت نہ ہونا میارے زندگی اچانک گر جانا کام سے نفرت باوجود قدرت اور حمد کے کام کرنے کی خواہش نہ رہنا رسک تلاش کرنے سے روگردانی کرنا بہت کام کر لیا میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں لوگوں پہ تغمت لگانا کہ یہ مجھے گھورتے ہیں یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی کتنی عجیب بات ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا تھا فلاں مجھے گھور رہا تھا اور اسی طرح کے دیگر نفسیاتی بیماریوں کا پیدا ہو جانا اب کرنے کا کام کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ پہ بھروسہ کریں سب کی پیشانی کے بال فوراً اللہ کی طرف رغبت کریں اللہ کی پناہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو جیسے ہم اور چیزوں سے مانگتے ہیں نا پناہ کہ ان سے بچا اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں پھر نعمتوں کو چھپانا بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار نہ کریں لوگوں کو نہ بتائیں میرے پس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کو پھر حسد ہونے لگتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مرفوان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحبِ نعمت حسد کیا جاتا ہے پھر ہے حاسد سے بچ کے رہنا یعنی جس کا پتہ چل جائے کہ یہ آپ سے جیلس ہے اس سے بس تھوڑا تعلق کم کریں ضرورت سے ہی ملیں کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دینا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا مال کے علاوہ کچھ اور چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کا لفظ استعمال کرنا مال اچھا لگے گھر اچھا لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیزیں اچھے لگے تو اللہ برکت دے بارک اللہ فیکم بارک علیکم اسی طرح دنیا کے اگر کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو آخرت کو یاد کریں لبائک ان اللہ شائش الاخرہ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے اگر کسی کے پاس ہے بھی تو کتنے دن کے لیے کسی کو بیمار دیکھیں تو دعا پڑے الحمدللہ اللہ اللہ زی آفانی من مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر من خلقت افدیلا پھر شرکیا کاموں سے بچنا نظر اتارنے کے لیے ایسے کام نہیں کرنا کہ جس میں شرک ہو پھر کچھ لوگوں سے بچ کے رہنا جن کے یہ خصائص ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے والدین بھی ہو سکتے ان میں سے کوئی آپ کے بچے ہو سکتے بہن بھائی ہو سکتے رشتے نہیں کٹنے لیکن محتاط نمبر ایک ایسا شخص ہے بہت شکایتیں کرنے والا جس کو ہر ایک سے شکایت ہو اس سے بچ کے رہیں اس سے دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو بیمار کر دے گا ہر وقت منفی باتیں کر کر کے نمبر دو عربی میں کہتے ہیں جو آپ کی خوشی کو سک کر لیں خوشیاں سک کر لینے والے وہ کیسے کرتے ہیں یعنی آپ کی خوش ہونے کا وقت وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کی خوشی دری کی دری رہ جائے گی اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے کوئی گھر دیا ہے اولاد دی ہے کوئی ڈگری دی ہے کوئی چیز جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں مثلا ہمیں تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا ہمیں تو بتا ہی نہیں تھا یعنی ایسی بات کریں گے کہ آپ بھولی جائیں گے کہ آپ نے کس لئے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا پھر شک کرنے والے لوگ جو آپ کی ہر چیز پر شک کریں آپ کہاں تھے آپ کیا کر رہے تھے آپ نے یہ کیوں کیا اور خاص طور پر اگر ہزمن شک کی ہو یا بی بی یعنی صرف ہزمن ہوتے ہیں یقین کریں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں پر شک کرتے ہیں کئی خواتیر نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے ہزمن کے موبائل سیکھ کرتے ہیں اگر آپ کو مصیبت میں پڑھنا تو کرنے چاہے یعنی اپنے آپ کو خود پریشان کرنے والی بات تجسس کیوں کرتے ہیں کوئی کام ہو سکتا کوئی بات ہو سکتی ہے لیو اٹ اللہ پہ توقع کریں نمبر فور آپ کو کنٹرول کرنے والے ان لوگوں سے بچ کریں کچھ لوگ یعنی کہ آپ کو اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لینا دینا چاہیں ہر وقت وہ آپ کے اوپر اعتراض شروع کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت وہ چاہتے ہیں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق پھر کمیونیکیٹ نہ کرنے والے یعنی آپ کے ساتھ کنویسیشن نہیں کرتے آپ کے ساتھ تعلق ہے آپ سے بات نہیں کرتے آپ کے پیچھے پیچھے باتیں کرتے یعنی آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے کچھ اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں عجیب تماشا ہے یعنی ایسی ڈسپیریٹی ہے کہ نہ آپ کی بات ان کو سمجھ آ رہی ہے نہ ان کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا میں نے اس لیے نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا اس میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے کبھی میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا پھر اسی طرح حسد کرنے والے یعنی جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچ کرنے یعنی کم ملیں ان سے اپنی نعمتوں کا ان کے سامنے تذکرہ نہ کریں پھر من چلے سے لوگ جو ہر وقت کسی ایک بات پر نہ رہیں ہر وقت اپنا سٹینس بدل دیں نون سیریس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یعنی آپ ان کو ایک بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر میں وہ کہیں اور جاتے ہیں وہاں سے کچھ اور سن کے آ جاتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کوئی استقامت نہیں زندگی میں آپ ان پر ڈرسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کوئی کام دیں گے کوئی رسپانسیبیلٹی دیں گے تو وہ کچھ کریں گے لیک اپ مچورٹی سے ہوتا ہے پھر بخیل کچھ خرچ نہ کرنا چاہے پھر ایکسپلائٹرز آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے آپ کو جانے بغیر آپ کی عیبت کرنے والے ایسے لوگوں سے متہ نہ لگائیں یا کسی کو جانے بغیر مثلاً نہ آپ کسی پولیٹیشن کو جانتے ہیں نہ آپ کبھی اس سے ملے ہیں نہ آپ کو کوئی حقیقت پتہ ہے جھوٹے پروپیگنڈے سن کے آپ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں پھلاں چور ہے پھلاں ایسا پھلاں ایسا یہ آپ نے کونسی چیز دیکھی تھی آپ کی آنکھوں نے دیکھی تھی یہ کانوں نے اس کے موہ سے کچھ سنا تھا فسٹ ہینڈ انفرمیشن کیا آپ کے پاس اس قسم کے لوگ جو لوگوں کی برائیاں آپ سے آکے کریں ان سے بھی بچ کریں تو یہ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں پھر آپ کہیں گے جائیں کہاں اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو باہر نکال دیں دوسری بات یہ ہے کہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ too much socializing جو ہے وہ انسان کے لئے نقصان دے ہیں کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے بلکہ ہے کسی نہ کسی درجے تھوڑی سائی زیادہ سائی کرتے ہیں نا کچھ تو پھر خامخا کہ انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے وقت ضائع ہوتا ہے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں بہتر ہے انسان کوئی productive انسان بننے کے لئے اپنی زندگی کا کوئی گول رکھیں اپنے آپ کو مصروف کریں اور کسی کام میں اپنے آپ کو لگا لے تاکہ ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارہ ہو پھر قرآن سے علاج کریں کیونکہ قرآن شفا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَا صورت فصلت میں آتا ہے صورت اسراء میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِبِينَ اِلَّا خَسَارًا یاد رکھیں جس طرح قرآن ہدایت ہے نا ایسے ہی قرآن شفا ہے قرآن سے ہدایت بھی لینی چاہیے قرآن سے شفا بھی حاصل کرنی چاہیے ہم ہدایت کی کتاب تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے پڑھو لیکن شفا کے لیے نہیں پڑھتے تو شفا کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت انہیں دم کر رہی ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو سورت فاتح سے علاج وہ جو ایک سرطار کو بچھو کاٹ گیا تھا جس نے مسلمانوں کی مہمانی سے انکار کیا تھا تو ان کا جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو دم کر کے ان کا علاج کیا سورت البقرہ کی تلاوت کرنا اور سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حاصلت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو روز پڑھنے کا وقت مقرر کریں شفاہ کی نیت سے پڑھیں ہدایت کی نیت سے بھی پڑھیں لیکن شفاہ کی نیت سے بھی پڑھیں اور اس وقت میں اور کام موبائل بن لوگوں کے ساتھ باتچیت بند اپنا وظیفہ کر کے اٹھیں خاص طور پر اگر بیمار ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے کر سکے تو روز ایک دفعہ پڑھ لیں پوری آدھی پڑھ لیں چار حصے کر لیں اس کے چھ حصے کر لیں جیسے بھی آسانی ہو پھر نظر اور حسد سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا جیسے یہ ایک کارڈ ہے بڑا خوبصورت سا ایول آئے کے بارے میں یہ جو میں آپ کو معلومات دے رہی ہیں اس میں سے کچھ معلومات بھی آپ کو اس پر ملیں گی اور دعائیں بھی ملیں گی پھر اسی طرح نظر اور تکلیف کو دور کرنے والی دعائیں یہ کارڈز موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں پھر نظر اور حسد کا رقیہ پڑھنا یا سننا دونوں طرح ٹھیک ہے پڑھنا زیادہ بہتر ہے ورنہ سننا تو فائدہ دے گا انشاءاللہ مووزتین ہر نماز کے بعد لازم صبح شام تین تین بار نمازوں کے دوران بھی اسی طرح صورت القافرون اور آیت القرصی آیات سکینہ صبح اور شام سننا تیسرا ہے دعاؤں اور دم کے ذریعے علاج صبح و شام آذان کو تقرار کے ساتھ غور سے سننا اب یہاں چکے آذان نہیں ہوتی گئی تو کمپیوٹر پہ لگا لیں اور اچھی طرح اس کو توجہ سے سنیں اور اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے لیے باتیں کرنے کی بجائے توجہ سے آذان سن کے جواب دے کے دعا کریں اپنے لیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح نظر لگنے پر دم کرنا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے بخاری کی روایت ہے امر این یسترقا من الائین یہ دو لوگوں میں غلط فرم بھی پائی جاتے ہیں کسی سے رکیہ نہیں کرانا چاہیے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ حدیث ہے بخاری کی حضرت عائشہ کہتی ہے امر این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسترقا من الائین مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے یہ حکم ہے آپ کا کہ علاج کرو اس سے مسلم کی روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دم کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا بخار پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی اس کا علاج دم سے کر سکتے ہیں ہاں شرکیہ دم سے بچنا چاہیے جس دم سے بچنے کا حکم ہے نا وہ شرکیہ دم ہے آف بن مالک کہتے ہیں ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو کیا پڑھتے تھے اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ وہ اگر قرآن اور سنت سے نہیں بھی لیکن الفاظ صحیح ہیں اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو اس سے بھی دم کر سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ بعض لوگ اس پر اعتراض اٹھا دیتے ہیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سنت میں تو نہیں لکھا ہوا یہ لفظ یعنی جب تھوڑا تھوڑا دین پڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز میں ہم ابجیکشن شروع کر دیتے ہیں اس کی ڈپس میں جائے بغیر اس کے اصل مقصد کو سمجھے بغیر نظرِ بد کا ایک خاص علاج غسل ہے جس کی نظر لگی ہو اس کے جسم کا غضو کے آزا کا پانی لے کر جسے نظر لگی ہو اس کے کندوں پر زور زور سے بہانہ چاہیے ایسے پھینکنا چاہیے اس دو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ غضو کرے پھر اس کے استعمال شدہ پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا اس کا طریقہ کیا ہے جب آپ نے حضرت عامر کو غضو کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھوں کونیوں اور دونوں گھٹنے تک ٹانگیں صرف ماں نہیں گھٹنے تک تھوڑا سا ٹانگوں کا اندرونی حصہ ان کو دھویا اور پھر اس پانی کو کلیکٹ کیا گیا اور حضرت سحیل کے پیچھے کندوں پر پھینکا گیا جس کی وجہ سے ان سے اثر دور ہو گیا یعنی ایک آدمی ان کے سر پر ان کے پیچھے سے پانی بہا رہا تھا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آگے سے پائیں گے تو موہ میں چلا جائے گا پیچھے سے پیالے کوئے الٹ رہا تھا جو ہی غسل ختم وہ حضرت سحیل اس طرح چل دیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی جو ہاتھ دونے کا حکم ہے نا وضوح کی طرح نا کونیوں تک دھونے ہوتے ہیں ہاتھ ٹھیک ہے پاؤں بھی گھٹنوں تک پتہ نہیں کس کی لگی ہے تو جس مجلس میں لگی ہے اس کے سارے لوگ ایک پیالے میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں جی اور پھر اس پیالے سے اس کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے چھینٹے مال جائے اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کی اگر کوئی بھی چیز ہے اگر وہ چائے پی کے گیا بسنا تو جس کا اپنے اسے شائع پیئے نا وہ اس کا پانی لے لیا جائے اگر اس کا کوئی کپڑا یا کوئی چیز ہے تو وہ پانی میں ڈبولی جائے یہ اس سے شفاہ ہو جاتی ہے اصل میں اگر دین نہیں پڑا نا اس لیے برا بانتے ہیں اگر مجھ سے کوئی کہہ کہ پانی دے دیں تو میں تو دے دوں گی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو انسان ہوں کمزور ہو سکتا میرے نظر لگ دی نظر بڑا کیا ہوا محبت سے بھی لگ جاتی ہے تو اگر نہیں پتا نا تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں آپ کو اس لگا ہے کہ اس مجلس میں میں گئی تھی اور یہاں لگی تھی وہاں جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ پانی کا پیالہ ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں بس ہاتھ ڈال دیں سب نے بس انہیں بتا دیں کہ یہ نظر کا علاج ہے اور سب کا پانی لے رہے ہیں تاکہ کوئی ایک پن پوائنٹ نہ ہو ٹھیک ہے نا پھر قرآنی آیات پڑھی جائیں جن میں لفظ حسد آتا ہے جیسے کفاراً حسداً من اندیان فسیم البقرہ 109 النساء 54 ام یحسدون الناس والی آیت پھر صورت تاہا 131 وَلَا تَمُدَّنَّ اَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتْتَانَا بِي صورت قہف 39 وَلَوْلَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّةَ كَكَلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ پھر صورت الملک 124 فرج البسر حل ترابن فطور والی آئے جہن تبارک اللہ زی سے لے کے ین قلب علیک البسر خاسیم وہوا حسیر تک پھر وَئِيَا قَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِخُونَ ایک آیت سورة القلم 51 پھر صورت الاسراء کی آیت 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا پھر صورت الشعراء وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ پھر صورت فُسِّلَتْ آیت 44 مَلَهُ جَعَالْنَهُ قُرْآنًا عَاجَمِيًا پھر مسنون دعائیں ہیں اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَحَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّامَّةٍ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے حاما اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے پھر اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور یہ جو حاما ہے نا حاما ہر موزی جانور تقیر مکوڑے سام بچوغر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں پھر صحیح مسلم کے روایت میں بسم اللہ ارقی کا من کل شیئی دوسرے کو آپ دم کریں یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا اب وہ جو لوگ کہتے دم نہیں کرانا چاہیے تو پھر آپ انکار کر دیتے جبریل میں نے تو نہیں کرانا میں بسی ٹھیک ہو جاؤں گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے کہنے لگے اے محمد کیا آپ بیمار ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں تو انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کے روکیہ کیا ارقی کا کا مطلب ہے میں تمہیں روکیہ کرتا ہوں دم کرتا ہوں تو شرع روکیہ کرانا جائز ہے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے حضرت عاشہ تو یہ کہتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل یہ پڑھ کر ان پہ دم کرتے تھے یہ والی دعا تو بسم اللہ ہی ابریک ابریک ہے اللہ آپ کو شفا دے بڑی کر دے پھر امسح البعص رب بن ناس بیدک شفا لا کاشف لہو اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ کسی سے کہیں شفا نہیں مل سکتی حضرت عاشہ کہتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظرِ بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی کرنے والا کون ہے اور کس پر کیا جا رہا ہے جبریل کا تو سمجھ میں آتا ہے حضرت عاشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنی ہے تو مطلب یہ کہ عورت اپنے باپ کو بھائی کو بیٹے کو شوہر کو دم کر سکتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظرِ بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی امسح البعص رب بن ناس بیدک شفا لا کاشف لہو اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ اسے کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی پھر ایک اور ہے اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما مجھے شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں کر سکتی ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں جسے اللہم انی اسلوکا من الخیر کلی عاجلی و آجلی ما علمت منہو و ما لم عالم واعوذ بکا من الشر کلی عاجلی و آجلی ما علمت منہو و ما لم عالم اور اللہم انی اسلوکا من خیر ما سألکا عبدوکا و نبیوکا واعوذ بکا من شر ما عاذبی عبدوکا و نبیوکا اللہم انی اسلوکا الجنة و ما قرب ایليها من قول او عمل واعوذ بکا من النار و ما قرب ایليها من قول او عمل تو یہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا ہے میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں تو یہ ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھاتے تھے اب کون انسان ہے جو کہہ کہ مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی بلاہ وجہ بعض وقت بیٹے بیٹے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے سمجھے نہیں آتی کیا وجہ ہوئی ہے اس سے نکلنا بہت جلدی ضروری ہے ورنہ یہ چیزیں انسان کے آساب کو کمزور کر دیتی ہیں اور کسی جگہ اگر پڑاؤ کریں کسی جگہ پر جائیں تو وہاں بھی پڑھ لیں جہاں لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں وہاں بھی پڑھ لیا کریں یہ کسی کے نظر نہ لگے کیونکہ انسان خاص طور پر تیار ہو کے جاتا ہے بسم اللہ اللہ زیلہ یا درورت صبح شام ہے یہ تین تین دفعہ اور اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انت صبح شام تین تین بار تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں ضرورت اس بات کیا کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنیں اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے ڈاکر صاحبہ ایک question ہے کہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو مجھے دعا کیجئے یا آپ کے یہ جو گرین سا کارڈ ہے اس میں ملتی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ پڑھتی ہیں لیکن مجھے ان کا source نہیں ملتا تو مجھے please guide کر دیجئے ایکچلی مشکل کیا ہے دس سال پہلے علم کچھ اور طرح تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ اور نئی چیزیں دکھا دیتا ہے تو الحمدللہ اس لیے جیسے آج کچھ دعائیں آپ کو بتائی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں بتائی تھی جیسے آیات بتائی ہیں نظر لگنے پر اس سے پہلے کبھی نہیں بتائی تو وہ پھر یہ ہے کہ سن کے لکھ لیا کریں جب میں بولتی ہوں استادہ پانی میں دم کر کے جو پلانے کا ہے وہ کونسیسیف معوضتین ہے یا اور بھی کوئی دم ہے جس کو پڑھ کے پی دیں کہ کنٹینسلی پانی میں پیتے رہو اگر کسی پہ شک ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں شہد پہ کر سکتے ہیں کلونجی پہ کر سکتے ہیں دوائی پہ کر سکتے ہیں یعنی جو دوائی آپ کھاتے ہیں کوئی بیماری کے اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں تو کوئی سپیسیفک دم یا پورا رکیہ پڑھے ہیں یا صرف صورت فاتحہ سب سے بہترین رکیہ تو صورت فاتحہ ہے اگر اور کچھ نہیں پڑھنا تو صورت فاتحہ ایک دفعہ تین دفعہ سات دفعہ وہی پڑھ لیں اور ایمیجن کر کے کر سکتے ہیں اگر پانی بھی نہیں پہنچ پا رہا یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں کوئی انسان کی اس کو ایمیجن کر کے جو ہیں وہ اسبطال میں پڑھیں نہ آپ جا سکتے ہیں فون کر کے دم کر دیں فون پہ بھی ہو سکتا ہے فون پہ ایمیجن جزاک اللہ صحیح جیسے ہم خود نہیں کر سکتے تو جیسے بہت لمبا رکیہ تو یوٹیوب کے اوپر رکیہ ہے تو ایسے کر سکتے ہیں کہ پانی کی بوتلیں آگے رکھتے ہیں اور رکیہ چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے اور آپ بھی لیٹ جائیں اور بلکل بیچ میں کوئی انٹرسٹرپنس نہ ہو کنٹینیویسلی وہ ہو اور پھر اس پانی کو استعمال کر لیں جیسے استاذ صاحب ایک بچی کا سنائے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا نکاح ہوا الحمدلہ اللہ جوان دونوں اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے لیکن اچانک کتنا وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا اور یہ بچی ڈپریشن میں چلی گئی اور ان کا ٹوٹنے کے اوپر آ رہا ہے تو دیفنیٹلی ایسی ہی لگ رہا ہے کہ جیسے نظر تو ان کو دمی کرنا چاہیے بلکل ایک بات یاد رکھی جتنی اس وقت میں دعائیں نئی کرواری ہیں یہ ساری انشاءاللہ دعائیں ایپ کے اندر جا رہی ہیں کچھ چلی گئی ہیں کچھ جائیں گی یہ سارے لیکچرز بھی اس ایپ میں ڈلوارے ہیں تاکہ اگر کسی کو دوبارہ سننا ہو تو ادھر ادھر دھونے کے بجے اسی ایپ کے اندر سن لیں اس کا ٹائٹل قریب و مجیب ہے تو اس کے اندر یہ سارے ٹائٹل کے ساتھ سارے لیکچرز آڈیو بھی موجود ہوں گے اور ان کے اندر کی جو دعائیں ہیں وہ نکال کے ٹیکس کی صورت میں بھی انشاءاللہ ڈالیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ